یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے کیا امکان ہے اس میں جو کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس کی تصدیق نہیں کرتا کہتے ہیں جو نون لیگ کے دور میں جو الیکشن کمیشن کے ارکان تھے وہ ممکن ہے عمران خان کے خلاف فیصلہ کر دیں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں آپ اس کو غیر زمدارہ نے بیان کہہ سکتے ہیں آج میں نے کارٹی کر بھی بڑا اس میں بھی کچھ ایسے نہیں لیا جا اچھا جی فارن فنڈنگ کیس میں وہ تو بڑا کریسز ہو جائے گا بیسے وہ عدالت میں جائیں گے ظاہر ہے اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ تو کریسز ادھر لوگ سڑکوں پہ ہوں ادھر اس طرح کا فیصلہ ہو جائے ایک یہ تھا وہی ٹیکنو کریٹس کی حکومت تو ہم نے اس کو چوکے بے نکاب کر دیا اور لوگوں نے بھی کر دیا کچھ وہ تو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی نا وہ تو منصوبہ جو ہے وہ پنجابی کے بولی ہے کالے تیتری کمادوں نکلی تو اٹھ دنوں باز پہ گیا وہ تو ٹیکنو کریٹس کی حکومت کا وہ جنرل اپنا اشواق پریس کہنے کے دور میں وہ تو خیر بہت ہی صلیقہ سے سوچنے والے آدمی تھے کہ دور میں یہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنا دی ایک چینل نے کمپین بھی چلائی تھی پوری بڑے بڑے عظیم لوگ دریافت کی اچھے لوگوں کا ایسے ذکر تھا کہ یہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت ہو تو مجھے کسی نے پوچھا آدمیدار آدمی نے پوچھا میں نے کہا یہ عجیب آئیڈیا ہے باپ تو کہا اس کی ماں بھی نہیں ہے اوہ بھائی ذمہداری فوج کی ہوگی اور ٹیکنو کریٹس حکومت چلا رہے ہوگی یہ کون سی حکومت ہے یہ بنگلہ دیش میں یہ مارڈل لاکام ہو چکا ہے ٹیکنو کریٹس بھی کوئی حکومت چلاتے ہیں اچھے سنیے نا آپ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ وہ صدارتی انتخاب جو ہے اس کے بعد ریفرینڈم کرا لیا جائے اوہ اللہ کے بندو نہ مولک اندر حالات اس کے لئے سازگار نہ ملیٹری لیڈرشپ تیار نہ حالات سازگار نہ بین الاقوامی حالات سازگار آپ کی معیشت کا حال یہ ہے معیشت کیا ہے یورپی یونین سے اور امریکہ سے آپ کا کاروبار بند ہو جائے تو آپ کریں گے کیا اس کے لئے تو حالات سازگار ہی نہیں ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا لشٹم پشٹم اس کو کہتے ہیں اردو میں یہ اسی طرح چلتا رہے گا اقبال کا شعر ہے کہ دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا ہے گمبدے نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں سے کیا پیدا ہوگا ابھی چیزیں پروسس میں ہیں ابھی دو تین مہینے تو یہی باڈی شدید گڑھ پڑھ رہے گی آجھا ایک اور مفروض ہے بھائی ایسا معورہ ہے ان اقدام ہو کہ امریکہ اسے قبول کر لے وہ اکل کے اندو قوم بھی تو قبول کرے پہلی بات یہ جس ادارہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا وہ یہ اس کے لئے تیار ہے نہیں تیار ہے دوسری بات یہ ہے یہ آئیڈیاز ہیں یہ جس شام کو لوگ بیٹھتے ہیں وہی سے جنریٹ ہوتے ہیں شیطانی دماغ وہی سے ترہ ترہ کے آئیڈیاز جس آج میں کہا میں نے نام لیا تھا کہ اس کا نام بطور وزیراعظم کے پیش کیا جا رہا ہے اس کے ایک دوست نے پوچھا اس نے کہا آپ بھی اس طرح کے ہواوں پر یقین کرتے ہیں مجھے اس نے کہا اس کو ان کے دوست نے میں نے کہا میں ہوا میں گفتگو کرتا ہوں میں وہی آج میں جس نے کہا تھا برانخواہ وزیراعظم میں نے تھا کہا اور کتنی دفعہ میں نے کتنی پیش ان کو غلط بھی ہو جاتی ہیں لیکن میں ہوا میں آسے کسی نے مجھے را را چلتے کہا دیا اور میں نے مجھے یقین کر لیا اچھا یہ ماں پر آیا ان اقدام امریکہ اس کو مان لے پاگل ہوئے ہیں کوئی اس کا possibility نہیں ہے یہ اسی طرح چلے گا دیکھئے جگڑا کیا ہے جگڑا آخری ہے نلیسن میں بہت سمپل ہے آج عمران خان مان لے مریم چلی جائے میں عدد مان لے تو بس اس لیے حکمت بھی ایک چیز ہوتی ہے دیکھئے عدل بھی ایک چیز ہے اور حکمت بھی ایک چیز ہے عدل کو فراموش نہیں کیا جاتا حکمت میں لیکن چیزوں کو ملتوی کیا جا سکتا چلی جائے اس سے کیا ہے اور سارا خاندان اببہ باہر والدہ صحابہ قد خیر انتقال ہو گیا بھائی باہر دولت باہر بیٹے باہر بہن باہر اپنا بہنوئی باہر دیبر باہر سب سارے لوگ تو وہی ہیں ان کا تو وطن وئی ہے برطانیہ وہ بات پاکستانیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لندن کے راستوں سے اس سے زیادہ عشنا ہے جتنے ہیں لاہور یا کراچی کے راستوں سے ان کی دنیا وئی ہے ان کی دولت وئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور انہی کی سرپرسجن میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ نوائے شریف تو کبھی واپس نہیں آئے گا الطابہ حسین کے خلاف کاروائی نہیں کی برطانیہ نے اگر تو یہ اس پہ کمپرمائز کر لے کہ یہ کیسز ختم ہو جائیں تو بس کسا ختم بات یہ ہے کیا تو خان نے بھی کچھ نہیں وعدہ ہی کیے پچاس ہزار مکان ایک کروڑ نو کریاں اور یہ اور وہ اور فلان لیکن خدا نے ان پہ ایک پتھان زدی پتھان مسلط کر دی وہ عمران خان صاحب کبھی کبھی کہتے تھے ایسے مزاک میں مزاک میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح مخلوق پیدا کیا ایک انسان پیدا کیا ایک پتھان پیدا کیا افغانستان کے زمن میں کہتے تھے کہ بھئی امریکانی شکست نہیں دے سکتا نگٹیب معنی میں نہیں کہتے تھے دائرہ وہ خود بھی دو مفروض ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ شہر اچھا وہ بات یہ ہے کہ ان پہ اوپر خدا نے مسلط کر دیا بات یہ ہے کیا تو خان نے بھی کچھ نہیں وعدہ ہی کیے پچاس ہزار مکان ایک کروڑ نو کریاں اور یہ اور وہ اور فلان لیکن خدا نے ان پہ ایک پتھان زدی پتھان مسلط کر دی وہ امران خان صاحب کبھی کبھی کہتے تھے ایسے مزاق میں مزاق میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح مخلوق پیدا کیا ایک انسان پیدا کیا ایک پتھان پیدا کیا افغانستان کے زمن میں کہتے تھے کہ بھئی امریکانی شکست نہیں دے سکتا نگٹیب معنی میں نہیں کہتے تھے دائرہ وہ خود بھی دو مفروض ہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ شہر اچھا وہ بات یہ ہے کہ ان پہ اوپر خدا نے مسلط کر دیا مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا اس کا کوئی تعلق اس سیاست سے نہیں ہے قتل زیرو 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 بھن پرسنٹ بھی نہیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا سرکار کا کہ گستاخی کیا علی جناب کی شان میں اب اللہ آپ کا فرزند فرمایا یا رب اب رسول اللہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ادھر زبان سے کوئی بات نکلے اور ادھر پوری ہوئی وہ تو کسی کو بدعا دیتے ہی نہیں تھے یہی میرا خیلے کے استثناء ہے کہا یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ اس پر مسلط کر دے اس کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا کہتا تھا محمد مجھے مار ڈالیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایک کافلے کے درمیان سویا ہوا اور شیر نے چھلانگ لگائی اور اسکوچ کا اب مار ڈالا اور چلا گئے یہ مقافات عمل کی دنیا اس کو جرم تو بہت بہنک تھا خیر سرکار کے شاہن میں گستاخی یہ تو سیاست ہے آج ایک ہے کل دوسرا ہوگا پرسوں تیسرا ہوگا نہ یہ کوئی عمران خان صاحب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہیں ان کا حل کیا ہے ایک جنون اور ہیجان کی کیفیت ہے نہ اپوزیشن کو سمجھ میں آ رہی ہے اور معاف کی جگہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں آ رہی ہے ملک کے مسائل کیا ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میں روز مجھے میسیجز ملتے ہیں کوئی بھوکا ہے کسی کو دواج چاہیے ہیں جی زراد کا حال اتنا پتلا ہے عدلیہ میں کوئی بہتری نہیں پولیس میں کوئی بہتری نہیں کہیں کوئی انڈیویجویل ہے جو کر رہا ہے اس پہ تو کوئی توجہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نا کرونا کا آج ساری ہر جگہ کیا شور مچے رہا ہمیں تو اطلاع ہی نہیں دکان در کر رہے ہیں اطلاع نہیں یہ حکومت دے سکتی اس کی رٹ کوئی نہیں آئے ٹھیک ہے یہ میں کرونا کے پر ہنم سبر ایک سے اور اچھا ایک دو یہ ایک پھر آخری فکرہ یہ لوگ آ جائیں گے فرض کرو دوسرے لوگ آ جائیں یہ سارے جو فارمولے میں نے پیش کی ہیں یہ پوزیشن آ جائے یہ کیا کر لیں گے یہ قیامتیں جو گزر گئیں یہ امانتیں کئی سال کے ایک دن میں نہ حالات یہ بگڑے ہیں نہ ایک دن میں صحیح ہو سکتے ہیں البتہ اگر صحیح راستہ اختیار کر لے جائے تو ٹھیک ہو